ایک واقعہ ضرور آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا جیلم میں ہمارے ایک بڑے مشہور شخصیت ڈاکٹر غلام حسین انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میں اس میں شریک کرلوں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جب انہوں نے ایم بی بی ایس کا دیا امتحان اور اپنے گاؤں چلے گئے جیلم سے کوئی پندرہ کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہیں اس کا نام ہے جمرغال وہیں تھے ایک دن ان کے پڑوس میں کوئی بزرگ یا پیر صاحب آئے تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ آپ بھی آجیں آپ نے ایم بی بی ایس کا انتحان دیا ہوا ہے آپ بھی دعا کروالیں تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھیں انتظار کریں کچھ لوگوں کو میں فارق کرلوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو جب وہ لوگوں سے ان کی فراغت ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ کو کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایم بی بی ایس کا انتحان دیا ہوا ہے آپ سے دعا کرانے آئے ہوں ان بزرگوں نے آنکھیں بند کر لی آنکھیں میٹیں اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے اچانک گویا ہوئے کہ تو فیل ہے ڈاکٹ صاحب بڑے اچمبے میں پڑھے ہیں کہ میرا رون نمبر تو انہوں نے پوچھا ہے نہیں وہاں تو نام نہیں ہوتا جو امتحان ہوتا ہے وہاں تو رون نمبر ہوتا ہے تو ڈاکٹ صاحب ان کے پیچھے پڑھ گئے کہ آپ مجھے میرا رون نمبر بتائیں بنا میں آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا ان بزرگوں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹ صاحب سے جان بچائی اور ہاتھ بندے کہ میں آئندہ یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کروں گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو رون نمبر پوچھ لیا کریں کہ اس کو میرا رون نمبر پتا ہے کہ نہیں تاکہ اس میں آپ دو نمبروں سے بچ جائیں گے جتنے دو نمبر کے لوگ ہیں نا جو بزرگ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے یہ ڈاکٹ صاحب کا واقعہ ڈاکٹ صاحب ماشاءاللہ بھی باہیات ہیں اور اسلامباد میں آج کل قیام پذیر ہیں اس لئے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ہمیں بچنا ہے ہر دو نمبر سے چاہے وہ روحانیت میں ہو ڈاکٹری میں ہو پروفیسوری میں ہو وکیل ہو جہاں بھی دو نمبری کی بات ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ رول نمبر پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کو پراپر علم ہے یا اڑکل پچیو سے کام لے رہے ہیں آج میں نے اس وقت جو گفتگو کرنی چاہیی وہ علامہ کا ایک شیر ہے جو رات کو میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا آج کہ گفتگو تھوڑی سی اسی پر ہو جائے شیر ہے علامہ کا یہ فیدانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آدابِ فرزندی کمال کی بات یہ ہے کہ تین کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے فیدانِ نظر کی بات ہو رہی ہے مکتب کی کرامت کی بات ہو رہی ہے آدابِ فرزندی کی بات ہو رہی ہے اور تین ہی پرسنیلٹیز ہیں ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام یہ تینوں نام اور تین کوالٹیز ہیں سب سے پہلے جو تذکرہ علامہ نے فرمایا وہ فیدانِ نظر کا ہے فیدانِ نظر کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے ایک شیر اور علامہ کا اس پر ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہاں پھر علامہ نے نظر کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ سمجھائی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے اور مجھے قرآن سے یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھ میں آئی قرآنِ حکیم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارا کرتے تھے اور بگاڑ کے کہتے تھے رانہ یعنی کہ چروہہ خاص کا یہودی آپ کے لئے اس طرح کا اللہ اسے استعمال فرمائے کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو رانہ نہ کہو بلکہ کہو انظر نہ انظر نہ بڑی افسوس یہ ہوتا ہے کہ انظر نہ لوگ انظر نہ ہی استعمال کر دیتے ہیں اس کے معینے اور مفہوم پہ کبھی نہیں جاتے انظر نہ کا مطلب ہے کہ نظر کرم ادھر پھیریے ادھر نظر کرم کیجئے تو نظر کی جو بات ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے درخواست کروارا ہے قرآن کہ نظر کرم ادھر پھیریے اور یہ بات ہمارے ہاں برسغیر میں بہت کامن ہے بہت کہی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم پڑ گئی ہمارے معاملات حال ہو گئے ہماری قسمت سمر گئی دن پھر گئے رویہ بدل گیا اخلاق بدل گیا دینداری کی سمجھ آ گئی تو ایسے علامہ نے اتنی بڑی بات فیضان نظر کے حوالے سے نہیں کر دی اصل میں اب نظر کو آپ دیکھئے کہ جب یہ بہتر انداز میں آپ پہ پڑھ رہی ہے برکت والی پڑھ رہی ہے رحمت والی پڑھ رہی ہے آپ کے لئے بینیفیٹ ہے اس میں فائدے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرِ بد بھی ہوتی ہے فرمایا ہاں نظرِ بد بھی ہوتی ہے اور نظر سے تمہارے کام بگڑتے بھی ہیں پریشانیاں بھی تم پہ لاحق ہو جاتی ہیں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو عمل ہے وہ یک طرفہ ہی ہو جب نظر سے تقدیریں بدلتی ہیں اور فیضان ملتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو بد نظر سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بد نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کو ذکر و عذکار بھی تعلیم فرمائے تو فیضانِ نظر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے نظر ہے کیا چیز بنیادی طور پہ کیا اس سے مراد صرف ہماری آنکھیں اس سے مراد کسی انسان کی محبت بھری توجہ ہے کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرو میں نے کہا یار میں تمہارے لئے گلد بھی شیط رکھتا ہوں اچھا گمان رکھتا ہوں تو سب سے بڑی میری جو دعا ہے وہ تو میرا گمان ہے اچھا گمان دوسرے کے لئے اس کے لئے دعا اس کے مسائل پر پوری بھرپور توجہ کہ اس کے مسائل کیوں ہیں کیا ہیں کیسے حل ہو سکتے ہیں اس کو گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے ٹیچ کیسے کیا جا سکتا ہے اچھی رائے اس کو کیسے دی جا سکتی ہے یہ سارا نظر میں آتا ہے اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہماری نظر میں رہتے ہو تو نظر میں رہنے سے کیا مراد ہے کہ ہم تمہارے میٹرز کو مانیٹر کرتے ہیں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں تمہارے لئے تمہاری غیر موجودگی میں سوچتے ہیں اور اسی لئے کہا گیا کہ کسی مسلمان بھائی کے لئے سب سے بڑی دعا وہ ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے یہ بھی نظر ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جو سلسلہ تصوف رہا ہے برہ وغیر میں اور آج بھی ہے اس میں لوگ جو ان کے پاس سائل جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں ان کے لئے توجہ کرتے ہیں نظر کرتے ہیں نظر سے یہاں مراد غور و فکر بھی ہے ان کے لئے غور و فکر کرتے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے حضور جھکتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں ان کے علم میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں یہ سب نظر کا ایک کام ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھا اور آپ کی دنیا بدل گئی یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں مگر کم کم اصل چیز ہے آپ کا کسی چیز پر فوکس کرنا توجہ کرنا پوری طرح اس پر غور و فکر کر کے کونسنٹریشن کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنا اگر مریض ہے اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنا مجھے کئی بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے آپ کا فنکشن کیا ہے میں نے کہا دیکھو میرا فنکشن یہ ہے کہ دن کی روشری میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا دن کی روشری میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کرنا تو جب مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اصل میں نظر کا ہی سارا کام ہوتا ہے اس میں توجہ ہی کا سارا کام ہوتا ہے آپ کا دھیان جو ہے اس بندے کی طرف ہوتا ہے اور جو لوگ جن کو پریکٹس ہے وہ کونسنٹریٹ کرنا جانتے ہیں ارتقاط سے واقف ہیں آپ یقین جانیے کہ جس پر توجہ ہوتی ہے وہ بندہ پیش نظر ہوتا ہے اس کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں اسی لیے نظر کی ہمیت کو خبر سے بہت زیادہ امپورٹنٹس دی ہے علامہ جیسے عظیم انسان نے کہ اگر ہماری توجہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی ہو جائے اور ہماری ان پر نظر التفات پڑے بد نظر نہ پڑے تو بہت سے لوگوں کے مسائل حال ہو سکتے ہیں انہیں ٹیچنگ مل سکتی ہیں اب جتنا بڑا کام تھا کہ اسمائیل علیہ السلام نے اپنی گردن باپ کے حضور پیش کر دی کہ اتار دو اس کو کٹ ڈالو اتنی بڑی فرما برداری بقور علامہ کے فیضان نظر کے بغیر ممکن نہ تھی تو ایک پیغمبر کا فیضان نظر تھا جو تمام انسانوں کے سردار جن کو بنایا گیا جن کی لاجک کو سارے دین بنائے گئے ابراہیم خلیلاللہ کہ اتنی فرما برداری بیٹے میں پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی گردن کارڈ ڈالنے کا ان کو اندیا دے دیا کہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا میں ایجیٹیٹ نہیں کروں گا واویلہ نہیں کروں گا اتنی فردندی پیدا ہو گئی اتنی فرما برداری ان میں پیدا ہو گئی تو یہ توجہ بھی تھی ایک پیغمبر کی ایک عظیم پیغمبر کی توجہ تھی نظر کا کمال تھا یہاں سب سے ادھا امپورٹنس جو ہے اس شیر میں وہ نظر کی ہے نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بندہ ہو آپ کی توجہ میں ہو جب آپ کونسنٹریٹ کر رہے ہو اس کے مسائل پر اس کی پرسنیلٹی پر اس کی تربیت پر اس کی ایجوکیشن پر تو وہ آپ کے پیش نظر ہو یہاں پیش نظر سے مراد ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس پر مرکوز ہو اور اگر صحیح معنیوں میں ایسا ہو جائے تو یقینی طور پر انسان کی کائنات بدل جاتی ہے اور بندوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے ہاں ایک صاحب تھے ان کے برادر اللہ میرے پاس آئے کہنے لگے جی کہ جو میرا بہنوی ہے وہ روزانہ شراب پیتا ہے باد نہیں آتا میں نے کہا آؤ چلو ان کے گھر چلتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں چل کے تو میں صبح صبح ناشتے کے وقت ان کے ہاں چلا گیا تو وہ ناشتے میں بھی شراب نوشی کر رہے تھے یہ کوئی دس ایک سال پرانی بات ہے کہلیں کہ بھبا جی آپ میرے گھر کس طرح آگئے ہیں میرے غریب خانے پر آپ آگئے ہیں میں نے نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہلیں آپ آئے کیسے لئے ہیں میں نے کہا میں تجھ یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو تو بڑا ٹیلنڈ دیا تھا بڑا لائک بنایا تھا یہ اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں کہاں زائل کر رہا ہے کہلیں میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے میں نے کہاں تمہارے بارے میں کہا ہے کہلیں میں کس طرح کروں میں بڑا مجبور شخص ہوں یہ برا فعل مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں میں نے کہاں تمہارے پاس آ جائے کرو ہمارے یہاں درس ہوتا ہے جمعیرات کو لوگ گفتگو سنتے ہیں اللہ تعالی فضل کرتا ہے مہربانی کرتا ہے ان میں تبدیل ہی آتی ہیں کہلیں کہ جی میں تو بغیر شراب پیئے آئی نہیں سکتا مجھ سے چلے ہی نہیں جاتا میں نے کہاں شراب پی کے آ جائے کرو کہلیں کہ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں ایک ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا میں کہاں بوتل ساتھ لے آنا تم بوتل ساتھ لے آنا وہ آ گیا شراب پی کر آیا بوتل چسٹر اس نے پہنا ہوا تو لمبا جو کوٹ ہوتا ہے سردی تھی بڑی جیب میں بوتل بھی تھی مگر ایسی اس پہ توجہ ہوئی ایسی نظر پڑی اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ دن اور آج کے دن اس کے بعد اس نے ایک گھوٹ بھی شراب نہیں پیا ایک گھوٹ آج تک تو یہ نظر کے کمالات جو ہیں ہم نے بارہا دیکھے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز تو بڑی دور کی بات ہے اسلام کا نام بھی لیا تھا اور آج وہ دین کے مبلغ بنے پھرتے ہیں علامہ نے جو اس ٹاپک کو چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کو قرآن بھی ایک بات کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کام میں اُلھج جاؤ کوئی بات سمجھ میں نہ آؤ تو اہلِ ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو اللہ نے یہاں قرآن میں اہلِ علم نہیں کہا اہلِ ذکر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اہلِ علم جو ہیں وہ اہلِ ذکر نہیں ہوتے ہیں اہلِ ذکر اہلِ علم بھی ہوتے ہیں اور اہلِ ذکر وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر پشلوں میں چھوڑ دیتا ہوں جن کو اللہ ریکنائز کر لے مقبول بندے کے طور پر وہ اہلِ ذکر ہوتے ہیں اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کیمیاں ہوتی ہے جب کسی پر توجہ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں کانسٹنٹیٹ کرتے ہیں ان کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے اب دوسری چیز جس کا تذکرہ کیا علامہ نے فیدانِ نظر کے بعد وہ مکتب کی کرامت ہے اب آپ دیکھیں جتنا عالی مکتب آپ کو میسر آئے گا اتنا عالی آپ تربیت یافتہ ہوں گے اور بہترین انسان ہوں گے پوری پرفیکشن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے اسی لیے جب اتعلیق مقرر کرتے تھے بادشاہ لوگ یا بڑے لوگ اپنے بچوں کا تو اس میں بہت زیادہ چھان پھٹک کرتے تھے کہ مکتب اس کو اچھا مل جائے تاکہ اس کی گرومنگ ٹھیک ہو جائے پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے اور دنیا میں جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے استاد عظیم تھے ان کی مائیں عظیم تھی عظیم ماں کے عظیم سپوت ہوئے کیونکہ سب سے پہلا مکتب جو انسان کو مجھے اثر آتا ہے وہ ماں کی گود ہے اور یہاں مکتب سے مراد حضرہ علیہ السلام ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مکتب تھا وہ وجود تھا حضرہ علیہ السلام کا ان کی تربیت کا اثر تھا ان کی تعلیم کا اثر تھا ان کی ٹریننگ کا اثر تھا کہ جو اتنے بیلنس پرسنیلٹی اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی کہ باپ کے ساتھ کعبہ بھی تعمیر کر رہے ہیں وہاں ویرانے میں رہ رہے ہیں نہ جا پانی ہے نہ پھول ہے نہ پتیاں ہیں نہ تتلیاں ہیں نہ سایہ ہے نہ درخت ہے نہ کوئی انسان ہے اتنی فرما برداری کوئی ایجیٹیشن نہیں کوئی اتجاج نہیں کوئی ناشکرہ پن نہیں کیوں جو ان کا مکتب ہے جو ان کی والدہ محترمہ ہیں انہوں نے انتہائی توقل انتہائی بھروسہ انتہائی صبر اس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی اپنے شہر کی کہ ہمیں ویرانے میں چھوڑ گیا ہے تنہائی میں چھوڑ گیا ہے اکیلے میں چھوڑ گیا ہے بے یارم مددگار چھوڑ گیا ہے ایک رائے کے دانے برابر بھی کبھی ان کے لب پہ شکوا نہیں آیا تو یہ مکتب کی تربیت بتائی جا رہی ہے اگر ماں میں ایجیٹیشن ہوگا غصہ ہوگا بے سبرہ پن ہوگا بے چینی ہوگی کبھی اولاد کی پراپر تربیت ممکن نہیں ہے جو لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں اپنی اولادوں کی کہ بچہ نافرمان ہے غیر فرما بردار ہے میری مانتا نہیں ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چیک کرو چیک یورسیلف جو آپ بچوں کے لیے بطور پریسیڈنٹ ہیں ایک مثال ہیں اگر مثال اچھی نہیں ہوگی تو بچے کی سکھائی بھی اچھی نہیں ہوگی اس کی تربیت میں فرق رہ جائے گا میں کہیں دوسری چیز آپ یہ غور کریں کہ آپ اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں اگر آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے آپ یقین کریں آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی جو بچوں کے خلاف کمپلینٹ کرنا ہے نا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دیں جو ماں ہے جو مکتب ہے یہ حاجر علیہ السلام کی جگہ آج کھڑی ہوئی ہے ماں وہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دیں اپنے شہر کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دیں جس گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں وہ مکتب ڈسٹرب ہے وہ بچے کبھی بھی بہترین اخلاق والے بچے ان کے نہیں ہو سکتے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ مکتب ہی ڈسٹرب ہے جہاں نظر امپارٹنٹ ہے وہاں مکتب بھی ایکولی امپارٹنٹ ہے تو مکتب سے مراد ماں ہے یہاں گھنیلو محول ہے ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ بھی مراد ہیں اور وہ بھی آپ دیکھ لیں آج کہ جو اچھے ادارے ہیں ان میں داخلے کتنے مشکل ہو گئے اخراجات کتنے زیادہ ہو گئے کیوں کہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اچھے ادارے میں جائیں گے اچھی تعلیم حاصل کریں گے اچھے اسادزہ کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا ان میں بہتر تبدیلیاں آئیں گی تعلیم کو حاصل بھی کریں گے اس کے مقصد کو بھی حاصل بھی پائیں گے تو مکتب کی امپارٹنس جو ہے انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے مکتب کا درجہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تربیت گا اور خالی تعلیم سے کوئی انسان کبھی اچھا انسان میچے اور انسان نفیس انسان با اخلاق انسان با مقصد انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ مکتب کے ساتھ بہتری نہ جڑی ہوئی ہو ان کی تربیت کا بہتری میں اتمام نہ کیا جائے ہمیں اپنا بچپن یاد ہے دو ہی جملے استعمال ہوتے تھے تعلیم و تربیت کبھی تعلیم کا لفظ اکیلہ استعمال نہیں ہوا تھا اب ایسا زمانہ آ گیا کہ صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں تربیت اس میں سے نکل گئی ہے ایک شخص وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے ساری کتاب یاد کر لیتا ہے کہ اس طرح کلچ دبانا ہے اس طرح چابی لگانی ہے یہ بریک ہے یہ ایکسیلیٹر ہے اور پریکٹس نہیں کرتا ڈرائیونگ کی تو جب تک اس کی تربیت نہ ہو بقائدہ فیزیکل کیا وہ حاصل سے بچ جائے گا انسانیت کو حاصل سے بچانے کے لیے جہاں مکتب کا اصول لاغو کیا گیا ہے یہ فرمولہ دیا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک مکتب کی طرح ہے وہ پورا سکول ہے انسان کا پہلا سکول اس کی ماں ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں جتنی تعلیم یافتہ ہوگی جتنی محذب ہوگی جتنی اچھی تربیت والی ہوگی اس کے اولاد اس کی مثال ہوگی اس کی نکل ہوگی وہ تربیت والی بھی ہوگی علم والی بھی ہوگی اخلاق والی بھی ہوگی اور زندگی میں کامیاب و کامران رہے گی تو اب یہ بات جو ہے یہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے ہے مکتب کی بات کہ اگر وہ اپنا وقت اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے دیں گی اور اس پر اپنا وقت صرف کریں گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہیں وہ بہت ہی عالی قسم کی نسل ثابت نہ ہو علامہ نے یہ معاملہ جو ہے مکتب کی بات ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کی ہے جن کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ ان کی تربیت کا احتمام کریں نئی نسل کے اور اس سے بوجھل اور بھاری کام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ نسل کو آلہ ترین مایار پہ تربیت دینا اسی لئے مکتب کی کرامت کا لفظ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے کہ مکتب کی کرامت تھی فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی اس کو کرامت میں لکھا گیا ہے کرامت کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنا کریم ہونا آپ پر اللہ کی رحمت کا ہونا تو جو ماں اپنے بچوں پہ بھرپور نگاہ رکھتی ہیں ان کے معاملت کو مونیٹر کرتی ہیں ان کے ہر چیز کو توجہ دیتی ہیں ان سے کنورسیشن کرتی ہیں گفتگو کرتی ہیں ہماری تو یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اولاد پال کے جوان کر دیتے ہیں نہ میاں بیوی میں کوئی کنورسیشن ہوتی ہے نہ اولاد سے کوئی معاملے پر ڈسکس ہوتی ہے آرڈرلی بیہیو کرتے ہیں اپنی اولادوں سے آج کے زمانے میں ڈیموکریٹیک ایٹیچوڈ ہونے چاہیے آرڈرلی بیہیو کرنا تو نسل جو ہے وہ بدق جائے گی آپ سے ان میں چٹڑا پانا آجائے گا وہ آہستہ آہستہ آپ سے نفرت شروع کر دیں گے نئی نسل کو ساتھ لے کے چلنا ہے کنورسیشن کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے لوجیکلی بات کرنی ہے لوجیکلی بات سننی ہے صرف آرڈر نہیں دینے مکتب کا احترام ضروری مگر احترام جڑا ہوا ہے اس کے اپنے کریکٹر سے کہ وہ جو مکتب ہے جو ماں ہے جو گھر کا محول ہے جو مکتب بچے کو میسر ہے اس میں خوشخبری محبت اس کو پوری اکائی بھرپور اکائی جاننا اپنی اولاد کو اس کو تسلیم کرنا یہ چیزیں مکتب میں شامل ہیں صرف اس لیے نہیں ہوتے وہ کہ آپ آرڈر دیں اور وہ مان لیں روبوٹ نہیں ہے بچے ان کو روبوٹ نہیں سمجھنا ان کو سٹوڈنٹ سمجھنا ہے جو آپ کے ذمہ اللہ نے ڈال دیا ہے ان کی تربیت یہ انسان کے لیے بوجھ ہے ورنہ جتنے جاندار ہیں چگنے والے اور درندے ان کے بچے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے ان کی جبلت میں ڈال دیا جاتا ہے انسان واحد چیز ہے کہ جس کو سکھانے کی ذمہ داری ایک دوسرے انسان پر اللہ ڈالتا ہے اسی لیے پروردگارِ عالم نے پیغام ایک لاکھ چوبی ہزار کم و بیش پیغمبر مابوس فرمائے وہ سارے ٹیچر تھے سکھانے آئے تھے استاد تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں بارہا آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ اپنے گھر والوں کو امن دو اپنے گھر والوں سے تعمل کرو اور آپ فرماتے ہیں ایسا کرنے والا سب سے اول میں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ مکتب بن جائے جب آپ کے بچے کرمنل ہوتے ہیں جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں اور آپ یقین جانے اس میں ان کے گھر کا محول سب سے زیادہ شامل ہوتا ہے ہم اپنے گھر کے محول ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ کسی ادارے میں اس کو جمع کراد ہو گھر کا محول اگر ہم نے ٹھیک کر لیا وہ مکتب کو صحیح معینوں میں مکتب بنا دیا ہماری نسل جو ہے اس میں کوئی خرابی ہونے کے چانس نہیں یہ بات سب سے زیادہ ماؤں نے سمجھنی ہے کیونکہ حاجرہ علیہ السلام وہ مکتب ہیں جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو صحیح تربیت دی صحیح معینوں میں فرمہ بردار بنایا اللہ کا بندہ بنایا اللہ کا فرمہ بردار بنایا باپ کی فرمہ برداری سکھائی اپنی فرمہ برداری سکھائی یہاں تو بعض اوقات میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ماں جو ہیں وہ باپ کو الگ پارٹی بنا دیتی ہیں اس کے خلاف نفرت دیتی ہیں اولاد کو تو جب ایسا ہوگا تو مکتب اپنے کام سے ہٹ گیا اس کیلئے ضروری ہے کہ پوری طرح غور و فکر سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈیل کریں ان کی تربیت کا احتمام کریں اور جہاں جہاں آپ کو اچھے لوگ نظر آتے ہیں آپ تلاش کر لیں سب کے پیچھے بہترین مائے ہوتی ہیں جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہیں وہ کسی خطہ زمین میں ہو کسی مذہب سے ہو ان کے پیچھے عظیم مائے ہوتی ہیں اس عظیم ماں کو اللہ ماں نے مکتب کہا ہے اپنی عظمت کو بحال کریں اپنے مکتب ہونے کو بحال کریں اولادوں کی تربیت کریں اور بچوں کی کمپلینٹ کبھی نہ کریں میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اپنے بعض بچوں کو لے کے آتے ہیں ان کے موہ پہ ان کی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی خدارہ میرے سامنے ان کی کمپلینٹ نہ کرو مجھے تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں کیوں کیا ہم میں خامیاں نہیں ہیں بڑوں میں ہم میں برائیاں نہیں ہیں ہم میں اخلاقی کتائیاں نہیں ہیں کیا صرف بچوں میں ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہی مایار ہونا چاہیے کہ جو بڑی گلتی چھوٹی گلتی میں کمپلینٹ کر سکتا ہوں یہ بھی ایک بھرپوری کائی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کو ایکوال لیبل پہ بچوں کو ڈیل کرنا ہے ان کو ایک بھرپور اکائی سمجھنا ہے پوری اکائی جب آپ ذمہ داری سے ان سے ڈیل کریں گے آپ یقین کر لیں میں سمجھتا ہوں پوری طرح سمجھتا ہوں مجھے کوئی بھام نہیں ہے اس میں دنیا کیا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان میں چینج نہ آجے ان سے مشورہ کریں ان کی ایبلیٹی کو تسلیم کریں مکتب کا رول انسانی زندگی میں سب سے زیادہ ہے چنگیز خان کی فوجے جب وارد ہوئی تھی یہاں پر برسگیر میں آئیں تو وہ بالکل اجڑ اور جاہل لوگ تھے بغداد تک پہنچے سروں کے مینار بناتے تھے مگر جب ان کی تربیت ہوئی اور ان کے ہاں مکتب بنے وہی اجڑ لوگ بہترین مسلمان ثابت ہوئے بہترین مومن ثابت ہوئے جب انہوں نے اسلام کو ایڈاپٹ کیا تو مکتب کی اہمیت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے فیدان نظر اپنی جگہ بہت امپارٹنٹ ہے بے پناہ امپارٹنٹ ہے اور سارے عظیم لوگ جو ہیں اللہ نے انہیں فیدان نظر سے مستفید کیا ہے پیغمبروں کو عطا کیا ہے اصحاب رسول کو یہ نظر عطا کیا ہے اولیاء اعظام کو اللہ نے یہ نظر عطا کیا ہے اہل فکر کو اہل ذکر کو اللہ نے یہ نظر عطا کیا ہے مگر اس کے ساتھ مکتب کو جوڑا ہے اگر کوئی شخص حاساتی طور پر ٹھیک ہو بھی جائے وہ ٹھیک تب ہی رہ سکتا ہے کہ اس کی تربیت کا اتمام ساتھ ہو ورنہ وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا اور تیسی چیز ہے آداب فرزندی اب یہ تین چیزیں ہیں خلیل اللہ حاجرہ علیہ السلام اسمائل علیہ السلام آداب فرزندی اس سب کا ٹارگٹ کیا ہے فیدان نظر کا مکتب کا آداب فرزندی کا پیدا ہو جانا اولاد میں جو حکم ماباب دے دیں اولاد کو اب یہ نسل پر بات ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے ماباب میرے دشمن ہیں میرے خیر خواہ نہیں ہیں میرے بدخواہ ہیں مجھے دخ میں دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے ہیں مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہیں بہت سی جگہ یہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں وہاں ان سے جو مطلوب ہے وہ صرف فرزندی ہے فرزندی کیا ہوتا ہے کہ والدین نے اگر غلط آرڈر بھی پلیس کر دیا ہے تو شکوہ نہیں کرنا ماباب سے گلا نہیں کرنا بھاگ نہیں جانا اس کی فرما برداری کرنی ہے اس لیے کہ ماباب کی فرما برداری کا حکم اللہ نے کیا ہے اللہ کہتا ہے تم نے انہیں اوف بھی نہیں کرنا تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا تم نے ان کی سیوہ کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی فرما برداری کرنی ہے اور جو لوگ ماباب کی فرما برداری نہیں کرتے وہ ہرگز اللہ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ ماباب کی فرما برداری کا حکم اللہ نے کیا ہے یہ اللہ کا حکم ٹال رہے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار رہتے ہی نہیں بھلے جتنی مرضی عبادات کر رہے ہیں تو یہ تیسری چیز جو ہے یہ نتیجہ ہے فضانِ نظر کا مکتب کی تربیت کا تعلیم کا فرزندی پیدا ہونا اگر کسی میں فرزندی نہیں پیدا ہوتی تو یہ دونوں شعبے خالی ہیں یہ نتیجہ ہے اور جب یہ پراپرلی کام ہوگا تو ان میں فرزندی لازمی پیدا ہوگی فرما برداری پیدا ہوگی عدم تشدد پیدا ہوگا عصار کے جذبے پیدا ہوں گے اب کتنا بڑا عصار ہے اسماعیل علیہ السلام کا کہ اپنی گردن جو ہے وہ باپ کے آگے رکھ دی کہ چھوری چلائیں جان اتنی پیاری چیز ہے کہ کوئی بھی جاندار اپنی جان کے علاوہ کسی چیز سے بھی محبت کرتا ہے مگر جب اس کی جان پہ بنائے تو اس کو صرف اپنی جان پیاری ہوتی ہے پنجابی کی ایک مثال کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی جان پیش کر دی ہے تو یہ توقع ہمیں اپنی اولادوں سے کرنی چاہیے کہ ان میں اس لیول کی فرزندی پیدا ہو جائے مگر اس کے لیے آپ کو پہلے صحیح معنیوں میں خود سیکریفائز کرنا پڑے گا اب حاجرہ علیہ السلام کے کتنے فرزند ہیں کتنے پابند ہیں کتنے فرما بردار ہیں اسماعیل علیہ السلام مگر حاجرہ نے اپنا کریکٹر دکھایا ہے کہ اکیلی کو چھوڑ کے جا رہا ہے شہر جنگل میں ویرانے میں دھوپ ہے گرمی ہے پانی مجسر نہیں ہے سایہ مجسر نہیں ہے ایجیٹیٹ نہیں کیا شکوہ نہیں کیا صرف ایک بات پوچھی کہ یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کی انہوں نے کہا اللہ کی انہوں نے کہا پھر ہمیں خاموشی ہے ہمیں ہر چیز قبول ہے تو آپ کو یہ کردار اپنی اولاد کو فرزندی میں لانے کے لیے پیش کرنا پڑے گا پھر انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی یہ اولاد جو ہے یہ آپ کی صحیح معنوں میں فرما بردار نہ بن جائے تو یہ تین شعبے ہیں تین پرسنیلٹیز ہیں علامہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بریف کر دیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو فیضان نظر مکتب کی کرامت اور فرزندی تینوں کو الگ سے کیٹیگرائز کر کے بیان کر دوں تاکہ زندگی میں اگر اس شعبے کو آپ اپنا لیں اور اس سے سیکھ لیں تو آپ کی گھرلو زندگی آپ کی باہر کی زندگی تعلیمی اداروں کی زندگی مستقبل آپ کا ہر چیز محفوظ ہو جائے یہ ہلکی پھلکی بات میں نے کی جس کسی دوست کو کوئی بات پوچھنا ہو بندان موسیقی